یہ دیکھیں نا ہاتھ کہاں سے کہاں سے نکالا ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ ہم نے پتنا بیس لوگوں نے بنایا علامہ اقبال صاحب ٹکٹو گیا چلکیاں وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں علامہ اقبال کے کندے اتنے چوڑے تھے اسلام علیکم جی علامہ اقبال کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیرہ فیض اور اس وقت میں موجود ہوں گلچنے اقبال پارک میں جہاں پر علامہ اقبال کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے کیا رہا ہے لیکن اگر فیسبوک کی بات کر رہے ہیں تو بہت برے طریقے سے ان چیزوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی جس نے یہ مجسمہ بنایا ہے اس کے جڑ سے ہاتھ ہی کاٹ دینے چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے پاکستان کا یہ نیا مجسمہ ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اور جو آئے ہیں اس مجسمے کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس مجسمے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو آئیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہی میں آج صبح انٹر ہوا تو یہاں پہ میں نے دیکھا کافی زیادہ لوگ اردگرد جو تھے وہ تبصرہ کر رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا کہ کیا چیز ہے تو مجھے تو پہلی نظر میں یہ لگا کہ شاید کوئی ہندو وغیرہ کی کوئی مورتی شورتی ہے بنا دی ہے پتہ نہیں کیا ہے پھر میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کیا چیز ہے کہ تو یہ تو اقبال کا مجسم ہے میں نے کہا اچھا یہ کوئی نیا مارکٹ میں اقبال آگیا ہے اس مجسمے کو دیکھیں سب سے عجیب سی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتھ گیا کیا لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے باقی پھر بھی ٹھیک عجیب سی چیز یہ دیکھیں نا ہاتھ کہاں سے سجاد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر مالی کا کام کر دیں جی میں بہت اور مالی ہوں ادھر اچھا تو یہ جو الامہ اقبال کا مجسمہ ہمارے بلکل پیچھے نصب کیا گیا ہے یہ آپ نے بنایا ہے جی میں نے میرا ساد نیف غلام سبتین ڈریکٹر صاحب تھے اور تقریباً پندرہ دس پندرہ مالی مزدور جو انٹ روڑا پکڑا ہے مالی تھے سارے ٹھیک ہے یہ ہم نے پندرہ بیس لوگوں نے بنایا ہے بیسیکل دو بندے تھے میں ساد نیف جو پر مستریوں کو کام کرتے ہیں یہ جو پار کی جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کو علم تھا کہ آپ لوگ یہ بنا رہے ہیں جی یہ ہمارے ڈریکٹر تھے غلام سبتین ڈریکٹر صاحب یہ انہوں نے بنوایا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس مجسمے پر کتنی لاغت آئی ہے میں میں اس مجسمے پر لاغت کا تو مجھے نہیں پتا کتنی آئی ہے لیکن یہ کوئی حکومت کے پیسے سے نہیں بنا یہ ڈریکٹر صاحب نے ادھر سے ہم جو آئے تھے رال مل کے انٹ ادھر سے مل گئی پارک سے روڑے ادھر سے مل گئی اور بجلی بھی پڑی تھی ریت بھی پڑی تھی سریعہ وغیرہ اس طرح کر کے سے ہم نے بنایا تو آپ کے ساتھ جو دوسرے بھی تھے آپ کے ساتھ جو مالی تھے میرا خیال ہے وہ بھی سامنے کھڑے ہیں میں بتا دو وہ اس لیے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ وہ غریب گھر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے غریب تقوی ہے وہ ڈر لگتا ہونے ڈرتے ہیں وہ جسے اللہ پہ نہیں تقوی وہ بندے سے ڈرتے ہیں ہم نے تو سچ بولنا سچ بات آپ سے کی ہے ہم مزدور ہیں ہمارا اوفیسر نے ہم نے جو کہنا ہم حکم کی تمییر کرتے ہیں اس ڈریکٹر کو اپنے تجربے پر یقین تھا کہ میں اوپر کھڑا ہوگے وہ ہمیں پینسل سے نشان لگا کے دیتا رہا ہے ہم کٹائی کر کے سارا اسے ہم نے کامیاب کیا ہے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں جو بندہ کہتا نا کہ لامہ صاحب کلیر نہیں ہوتا ہے میرے دیکھنے میں وہ بیبکوپ ہے یا اس کی آنکھ نہیں دیکھنے والی یہ ہاتھ ہمارے پار ہمیں جو پچھر ہمارے ڈریکٹر صاحب کا جو پچھر تھی نا تصویر اس کے اوپر اس کا وایا اتنا ہی تھا اگر ہم اس کا ہاتھ باہر لے کے آتے تو وہ پینسل جو لامہ صاحب کے ہونٹ کے ساتھ ٹچ کی گئی ہے وہ بھی پینسل اوڈا نہیں تھی یہ تصویر کے ساتھ پچھر کے ساتھ سے ہم نے یہ بنایا ہے وہ ہمارے ڈریکٹر صاحب نے بتاتے گئے ہیں ہم بناتے گئے ہیں یہ بتائیں یہ مجسمہ جو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا جی جی تو مو سے کون سا پہلا جملہ نکلا تھا دیکھو جی یہ مجسمہ علامہ اقبال صاحب کا ہے اور یہ بنایا ہے لوگ کئی مخالفت کرتے ہیں کئی اس کی تعریف کرتے ہیں میں تو یہ تعریف کروں گا کہ یہ ہمارے ملک کے قومی شائر ہے قومی شائر لگ رہے ہیں ہاں جی یہ لگ رہے ہیں ابھی انکبلید ہے یہ جس وقت ابھی ان کا کلر ہوئے گا ان پر سارا وہ کمبل جو بنایا ہے اس کے اوپر شیئر ڈالا جائے گا یہ مکمل ہوئے گا تو پھر آپ کا مکمل مجسمہ یہ لگے گا اقبال کا آپ سے مجھے بتائیں کہ بازوں کے بغیر ہاتھ کھاں سے نکالا ہے اگر آپ اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں یہ بازوں کے اندر سے کمبل کے اندر سے ہاتھ نکلا ہے یہ کمبل لیا ہے یہ کمبل لیا ہے اس کے اندر سے ہاتھ نکلا ہے اور یہ وہ تصویر ہے آپ پڑھے آپ نے دیکھیوں کی کتابوں میں تصویر وہی تصویریں میں نے دیکھیوں اور جیسے میری نظر اس مجسمے پر پڑھی ہے تو میرا سچی میں میں نے کہا یہ کیا ہوا دیکھو یہ ہمارے بڑے عظیم انسان ہیں اگر ان کا یہ مجسمہ لگے انہیں دیکھ کے ان میں جدوہ پیدا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے پینٹ کرنے کے بعد اس کے کوئی شکل نکل گیا پینٹ کر کے جیسے کا انہوں نے بنایا ہے پینٹ کر کے یہ رنگو سٹاری بنائیں گے رنگ برنگا پینٹ کریں گے اس پر اوپر سے پینٹ دیکھیں انہوں نے کیسے کا پکڑایا ہوا بازو کے بغیر ہاتھ ہے پینٹ کی جگہ انہوں نے شکر ہے موبیل نہیں پکڑایا نہیں تو علامہ اقبال صاحب ٹک ٹوک یا چلکیوں وغیرہ بنا رہی ہوتے ہیں مجسمے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے اچھا پہلا تاثر تو اسے دیکھ کے آتا ہے بل ہول کا جو مصر میں ایک ڈرونہ سا مجسم ہے اس میں کوئی بیلنس نہیں کوئی چیز نہیں کوئی پرفیشنلزم نہیں عوامی مقامات پر لگانے کے لیے یہ کوئی ویلنٹیر قسم کے مجسمیں تو نہیں ہوتے یہ تو ایک ذمہ دار آدمی اور ذمہ دار فورم پر سے بنوانا چاہیے تک ماہرین سے مالی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹاکس دیا گیا تھا کہ ہم نے یہاں پر بنانا ہے تو ہم نے بنا دیا ہاں بس جیسا مجسم ہے وہ ایسی زینیت کے لوگ ہوں گے جنہوں نے مالیوں کو ٹاسک دے دیا آلیوں کے یہ مالیوں کو دینے والا ٹاسک ہے اس کے لیے اگر مختلف فورم میں ولنٹیر لوگ بھی تھے ان کے پاس کوئی سٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے اس صبح ایک انسی اے وغیرہ کے وہ اس سے بہت ہزار گناہ بہتر بنا سکتے تھے کندے اتنے چوڑے تھے نہیں اب ظاہر ہے ریل میں اور جو انہوں نے بنائیا اس میں تو فرق ہوگا یہ تو کوئی ریسٹر بنا دی ہے بلکل انہیں چاہیے کہ انہیں ختم کریں اور دوبارہ بنایا جائے پہلا کیا جملہ نکلا تھا یہ دیکھ یہ جس نے بنایا نا اس نے فضل کیا چیز دیکھ کے بنایا